موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ میں آپ کو مائی ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ سب نے بڑا کنسرن شو کیا اور کومنٹس میں آپ نے بڑے اچھے اچھے کومنٹس پھیجے میری سسٹر کے حوالے سے اس کی صحت کے حوالے سے اور دوسرے بھی بیسٹ وشیز کے آپ کا بہت شکریہ کافی سارے نے لکھا کہ ہم نے آپ کو بہت مس کیا پچھلے تین چار دن تو بالکل جی آپ نے بھی مس کیا اور میں نے بھی مس کیا ہونیسٹی اب تو سمجھیں کہ ایک عادت سی بن گی ہوئی ہے کہ صبح آپ سے انٹریکشن کرنا ہے وہ میں آپ کو پتا ہے کہ شاید میں کوئی اتنے ویوز کے لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں بس ایک روٹین بن گی ہوئی ہے کتنے کئی مہینوں سے پہلے عزوان حیدر کے چینل پہ پھر محسن علی بھائی کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور اب جو ہے نا میں اکیلا کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ٹائمنگز میری جو ہے نا وہ نہیں ہے وہ ان کے پاس شاید زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے تو اب جو ڈیلی باب کے ساتھ انٹریکشن میں ضرور کروں گا تو آج آپ سے بات کریں گے جی کہ آج ایک ایمپورٹنٹ دن ہے ایمپورٹنٹ دن ان ایسنس کے آج کافی سارے جو دنیا کے ٹاپ کے کریکٹرز ہیں ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور کیوں دھڑک رہے ہوں گے کہ دنیا کی جو بیگسٹ کرکٹ لیگ ہے آئی پی ایل اس کی آج جو ہے نا وہ آکشن ہونے جا رہی ہے اور ظاہرہ کہ جب بھی کسی آکشن ہوتی ہو جتنے بھی پلیئرز جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں پہ دل ضرور دھڑک رہا ہوتا ہے کہ کس کو جو ہے نا کیا ہم بھی پک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو آج پھر لگا گا پتہ ہے جی کہ کون بنے گا کروڑ پتی ہو will be the millionaire اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہے نا پلیئرز اس وقت آج جو میرا خیال two ninety two پلیئرز ہیں پتہ نہیں گیارہ سو کتنے پلیئرز میں سے two ninety two شورٹ لسٹ کر کے اور آج ان پلیئرز میں سے آٹھ فرنچائز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مجھے کوئی اتنی نبی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب بھی آئی پی ایل کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور میں خود بھی جو ہے نا پچھلے ایک دو سال سے فالو کر رہا ہوں اور لاسٹ میں نے جو آکشن دیکھا تھا تو ریلی انجوائیڈ کے بڑا اچھا بڑا مزیدار ہوتا ہے کسنا پلیئرز ایک دوسرے کے ساتھ کسنا فرنچائز نے بڑا اپنا ہوم وک کر لیا ہوگا اور چار میں دیکھ رہا تھا آج تو وہ اس میں چار ایک فرنچائز ایسی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے سیٹلڈ ہے ان کو اتنا زیادہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک جو انا ایک ایلوکیٹ کی ہوئی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جس میں سے انہوں نے وہ وہ خرچ کرنی ہوتی ہے اور اس وقت آج کے جو آکشن ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اس وقت جو مالدار فرنچائز ہے وہ پنجاب کی ٹیم ہے پنجاب کا بھی آپ کو جو انا پتہ ہوگا کہ انہوں نے بھی اپنا نام چینج کر لیا ہے تو لیٹس سی کہ اپنے نام کے ساتھ پنجاب آف پنجاب کینگ جو انا الیون پہلے کینگ الیون پنجاب تھی اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کی ہے تو ایڈونٹ نو کہ یہ کوئی سپرستیشس ہے کوئی لک چینج کرنے کے لیے نام کو چینج کی ہے یا کچھ جیسے دیلی کیپٹل نے اپنا نام چینج کیا تھا تو آج جو انا اب اس ٹورنمنٹ میں دیکھیں گے اور سب سے زیادہ جو تھوڑی بری پرفارمس تھی لاس جو آئی پیل ہوا اب دوئی میں جو یو اے ہی میں ہوا اس میں سی ایس کے سٹرگل کرے گی تو آئی یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کون سی ٹیموں نے کون کون سے پلیس جو انا وہ پک کرنے گلہ صبح صبح جو انا لگتا ہے خراب ہو گیا میکسیمم جی سکسٹی ون پلیئر جو انا وہ پک ہونے ہیں بہت ساری ٹیموں نے اپنے پلیئر جو ریٹین کر لیے ہوئے ہیں اور کسی نے چھ پلیئر کرنے ہیں کسی نے پانچ پلیئر کرنے ہیں کسی نے چار پلیئر کرنے ہیں تو اس طرح کی جو انا آپ کو پتا ہے کہ آئی پیل کے ہر ٹیم کا جو سائز ہوتا ہے وہ پچیس پلیئروں پہ ہوتا ہے آٹھ آپ نے آورسیز پلیئر رکھنے ہیں سترہ آپ نے انڈین انڈین پلیئر رکھنے ہیں اور بائیس جو انا آورسیز کے پلیئر آج پک ہونے ہیں اور باقی جو ہے وہ انڈین پلیئر پک ہوں گے اور لیٹس سی کے ہر ٹیم آج وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے ہر ایک نے اپنی اپنی جو انا مارکنگ کی ہوں گی میں صرف تھوڑا سا باقی ڈیٹیلز آپ کو پتا ہے آویلیبل آپ کو آپ سارے اس وقت ان ہوں گے آپ کو ٹیموں کے کمبینیشنز کا پتا ہے میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا لیکن آج میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ کون آہ ہوت کیک ہو سکتا ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ ٹیمیں ہوں گی وہ کون سے پلیئر ہو سکتے ہیں ویسے تو ایک لمبی لیسٹ ہے آپ کو بتایا ہے ٹو نائنٹی ٹو کی لیسٹ ہے جس میں سے ایک سو چونسٹھ جو انڈین پلیئر ہیں اور ایک سو پچیس جو آنا اوورسیز پلیئر ہیں ایک سو پچیس میں سے یہ ٹو نائنٹی ٹو میں سے میں بتایا کہ سکسٹی ون پلیئرز جو آنا کی سلوٹس اویلیبل ہیں اس میں سے بائیس جو آورسیز کی ہیں اور باقی جو آنا وہ انڈین پلیئرز ہوں گے بیس ہر ایک کی پلیئرز کی جو آنا ایک بیس لائن ہوتی ہے ایک جو لسٹ ہوتی ہے دو کروڑ کی بیس لائن میں اور باقی جو ڈیڑھ کروڑ ہے پھر ایک کروڑ ہے پھر اس کے نیچے پھر آپ جاتے جاتے ہیں اس میں کافی سارے جو ہے نا وہ پھر پلیئر ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے ہارٹ فیورٹ کون سے ہو سکتے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا دیکھیں ہر بجن جو اویلیبل ہے اور لوگ اس کو اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں ہر بجن سٹل can be a hot favorite مختلف ٹیم ہوئے نے اس کے اوپر target کیا ہوا ہوگا اور میں ہی انڈین سے کافی عرصہ کھیل ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر بجن کا یہ last جو ہے نا IPL ہوگا اس کے بعد شاید وہ retirement دے دے تو وہ بھی چاہے گا کہ کسی ایسی ٹیم کے اندر وہ پک ہو کہ وہ پھر اپنا جو IPL کا carrier ہے وہ کسی high note کے اوپر کرے اب میرے ذاتی خیال کے مطابق میں جو تھوڑی سی ادھر ادھر سے دیکھ رہا تھا تو ہر ممبئی انڈین جو ہے نا وہ لے سکتی ہے ہر بجن کو چاہے وہ پورے میچز کھیلے نہ کھیلے لیکن ممبئی انڈین کی یہ reputation ہے کہ وہ اپنے پرانے پلیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور میکسویل جو ہے جی وہ کافی جو ہے نا ٹیموں کی نظر میں ہوگا آل دو کہ اس کا جو پنجاب کے ساتھ پچھلا جو IPL تھا وہ اتنا اچھا نہیں گیا اتنی اچھی اس نے performance نہیں دی لیکن still وہ بہت زیادہ hot favorite ہے اور چنائی سپر کنگز کو وہ پلیئر اس طرح کا بی چاہیے ہو سکتا ہے وہ یا پھر بنگلور بھی دیکھ سکتی ہے کیونکہ جب ایکسپلوسیو بیٹسمن ہے چوتھے پانچ میں پہ آ کے تیز کھیل سکتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ ساتھ وہ off spin بھی کر سکتا ہے اور off spinner کے اندر وہ پھر جو ہے نا کسی بھی even circle میں دائرے میں کرتا ہے اور یا power play میں کرتا ہے یا پھر end میں middle میں تو وہ یہ جو ورسٹائل پیکج ہے اور وہ بڑا اس آج کی auction میں کافی جو آنا وہ hot ہو سکتا ہے پھر آپ شاکیب الحسن جو ہے وہ بھی کافی hot ہو سکتا ہے کیونکہ اس اس ٹائپ کا player ہے وہ جیسے کہ جدے جائے جدے جائے تھوڑا سا بیٹنگ میں اس سے زیادہ ہارٹنگ میں سٹرائک ریٹس سے زیادہ ہوگا لیکن وہ بھی spinner ہے یہ بھی spinner ہے اور یہ بھی جو ہے وہ middle میں آ کے چھٹے پہ پانچ میں پہ چوتھے پانچ میں چھٹے پہ وہ اچھی hitting کر سکتا ہے اچھا کھیل سکتا ہے تو آج بہت ساری ٹیموں کے جو میں combination دیکھ رہا تھا وہ میں one by one جب tournament سے پہلے آپ سے ضرور پھر review کروں گا جب تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شاکیب الحسن کافی ساری ٹیموں کے درمیان میں جو ہے نا وہ بیچ middle میں آ کے middle order میں وہ fit in ہو سکتا ہے اور اس لیے اس کے پیچھے بھی ٹیمیں کافی ہوں گی جیسن رائے جی بڑا explosive batsman ہے اور وہ بھی جو نا اس میں مجھے لگ رہا کہ آج کی اس میں hot favorite ہوگا اور موہین علیق واپس آ گیا ہے اور ملان اور ہیلز یہ جو دو player ہے یہ بھی جو ہے آج کی جو ہے نا پک کی آکشن کے اندر کافی جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ hot favorite ہوں گے ایک اور player ہے جو کہ بڑے baseline اس پرائز میں نہیں ہے وہ وہ ہے جیمیسن اور جیمیسن جو player ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردک پانڈیا ہے ہارڈ ایٹنگ ہے گوڈ bats baller بھی ساتھ اس یہ جیمیسن جو ہے یہ اس کے اوپر اگر میں ہوں آکشن کے اندر بیٹھا ہوا کسی ٹیم میں ساتھ تو میں تو یہ پہلے پک میں اٹھاؤں کیونکہ گوڈ balling ہے اچھی جاندار balling کرتا ہے اور very good ہارڈ ایٹنگ batsman ہے تو یہ بھی جو ہے نا جو دنیا کا top اور رانڈر حادق پانڈی ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے اور بہت ساری franchise کی نظر جو ہے اس کے اوپر لازمی ہوگی میں لسٹ دیکھ رہا تھا تو یہ کافی نیچے کر کے اس کا نام تھا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو کوئی بھی جو ہے نا وہ miss کرے گا پھر بلنگز ہے مجیب بھی ایک اچھا option ہو سکتا ہے مجیب کو بھی جو ہے وہ انہوں نے release کیا ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تھا وہ خیر اس last آئی پیل میں وہ matches بھی کام کھیل ہے لیکن وہ بھی اچھا جو ہے نا ایک ہو سکتا ہے پلئر جو کہ کسی بھی ٹیم کے اندر وہ پک ہو سکتا ہے smith finch اور اس طرح کے players کافی سار available ہیں smith smith جو ہے نا وہ اس وہی ٹیم پک کرے گی جس کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ stable batsman چاہیے ہوگا تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ smith اتنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ smith شاید جو ہے نا وہ on auction ملہ auction اس کا ہو ہی نہ پک ہی نہ کوئی اسے کرے اور وہ اسی طرح ہی آج کے auction میں نکل جائے تو یہ تھوڑے سے جو ہے نا مارک وڈ آ گیا ہے اور کافی سارے ایسے نام ہیں بیشمار ایک لمبی لسٹ ہے کافی انڈین پلئر ہیں جادیو کا بھی ہے اور عمیش جادیو ہے اور کیدر جادیو جس کی میں بات کر رہا تھا جس پہ لاشٹ آئی پی آل کے اندر بہت زیادہ criticism ہوا تھا تو اس کو اب دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم لے گی ہے کون سی ٹیم نہیں لے گی لیٹس سی جی کون بنے گا کروڑ پتی آج دیکھیں آج سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور آپ سب بھی excited ہوں گے کیونکہ آئی پی آل جو ہے وہ دنیا کی ایک biggest league ہے بڑی league ہے تھوڑی سی بات کروں گا جی تھرڈ ٹیسٹ میچ کے اوپر اور تھرڈ ٹیسٹ میچ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے جو biggest stadium بنا ہے احمد آباد میں وہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور متیرا کے stadium ہے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سردار پٹیل stadium تھا اب شاید اس کا نام change کر دیا ہے اور متیرا یہ میری correction آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ اس کا exact وہ پرانا نام یہ ہے سردار پٹیل یا پھر یہ متیرا stadium جو ہے اس کا نام بن گیا تو یہ آپ نے ضرور مجھے تھوڑا سا correction کرنی ہے میں میرا تھوڑا سا بھی confused تھا جہاں میں تھوڑا سا اس کی history دیکھ رہا تھا دنیا کا biggest strategy ایک لاکھ دس ہزار کی capacity ہے اور یہ جو ٹیسٹ میچ ہے اس کو پچپن ہزار لوگوں نے دیکھنا ہے جو چوبیس تاریخ کو احمد آباد کی ground میں ہوگا شروع ایک بڑا خوبصورت stadium ہے جی اے سی جو ہے نا اس کے اندر وی آئی پیز ہیں انڈور نیٹس کی facilities ہیں جیمز ہیں اور بڑا جو نا spectator friendly جو نا اس کا atmosphere ہے اس کا view جو ہے نا اتنی دنیا بیٹھے گی لیکن وہ view اس کا اتنا زبدیس انہوں نے design کیا ہے کہ وہ میرا خیالہ دیکھنے کے قابل ہے جو ground کی میں pictures دیکھ رہا تھا ویڈیوز دیکھ رہا تھا بڑا خوبصورت lush green اور پیچھ گیارہ پیچیز ہیں اس کی اور ایک پوری کرکٹنگ وائل کے اندر ایک زبدیس وینیو کا جو ہے نا اضافہ ہونے جا رہا ہے چھے سال کے بعد شاید یہاں پہ ایک پہلا اب ٹیسٹ international cricket احمد آباد میں واپس آئے گی اور گجرات cricket association جو ہے اس کے جو انا یہ انڈر یہ stadium ہے اور بالکل جی اب وہاں پہ بیٹھ کے میچ دیکھنے کا دیریک ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور میں نے تو اپنی زندگی جو انا stadiums کے اندر dugouts کے اندر گزار دی ہے تو وہ جو atmosphere ہوتا ہے جب اتنی دنیا چار طرف بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس کے اندر پھر میچ کھیل رہے ہیں یا آپ dressing room میں بیٹھے ہیں ہیں یا باہر ڈاغ اور میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک اپنا ہی مزہ ہے ایک اپنا ہی نشہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو playing 11 جی کیا ہوگی میرا خیال ہے ڈیا کی تو سیدھی سیدھی ہے کیونکہ اب یہ pink ball cricket ہے ڈین لائٹ cricket ہے اس میں play team کی جو formation ہے وہ میرا خیال ہے کوئی اتنی زیادہ اس میں expertise کی ضرورت نہیں ہے تین پیسر کھیلیں گے دو spinner کھیلیں گے ایک پیسر آئے گا قلدیب کی جگہ آئے گا وہ کون آ سکتا ہے وہ بھومرا ہی آ سکتا ہے اور بہت ساری بات ہو رہی ہے جی کہ شامی اور سینی کو بھی call کر لی ہے سکوارڈ میں لیکن میرا خیال ہے کہ جو سراج کو جو ہے نا وہ ہی کھیلنا چاہیے شامی نو ڈاؤڈ کے ٹاپ بولر ہے اور وہ انجڈ ہو کے اسٹیلیا سے واپس آ گیا تھا لیکن ابھی وہ زیادہ cricket اتنی کھیلا نہیں ہے ویجے ہزارے اس کو کھیلنا چاہیے تھا لیکن میرا خیال ہے پی سی سی آئی نے اس کو وہاں call کر لیا ہے ٹیسٹ میچز کے لیے تو لیٹس سی جی کہ اب انگلینڈ کا بھی بیسٹو کرولی ورڈ اگلا میش ہے بیسٹ بھی کھیلے تو انڈرسن بھی کھیلے تو بڑا اچھا ایک contest ہوگا پنگ بال کے ساتھ ہے پچ کیسی ہوگی سپن لے گی یا تھوڑا سا فاسٹ بولرز کو help کرے گی فاسٹ بولر کو help تو نہیں کرنا چاہیے انڈیا کو اپنی home conditions کے اوپر اپنی ہی strength کے اوپر کھیلنا چاہیے اور انگلینڈ کی weakness کے اوپر کھیلنا چاہیے تو دیکھیں جی بڑی اچھی جو ہے نا important test match ہے اور آپ کے ساتھ کل پھر بات ہوگی اور اب تک تو یہی پہ میں ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ کی request ہے کہ my master cricket کو channel کو like کریں subscribe کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اس channel کے بارے میں اور بہت جل جو ہے نا اس کے پر میں تھوڑی سی changes اور نئے اس کے ساتھ میں آن آنگا آپ کے ساتھ interaction کروں گا لیکن آپ سب کے پیار کا محبت کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ thank you very much Allah Hafiz